عزیز سپریم کورٹ میں عمران خان نائلی کیس کے فیصلے کے بعد جس میں عمران خان کو بریز ذمہ قرار دے دیا گیا ہے انہیں اہل قرار دیا ہے جانگیر ترین کو نائل قرار دے دیا گیا ہے تو دانیال عزیز صاحب اب آپ اس فیصلے پر مٹھائی پانٹیں گے یا افسوس کریں گے کیا کریں گے جی اس میں واضح طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں سجی وخا کے خبی مارنے اصل میں جو یہ ایک سیاسی چال ڈالی جا رہی ہے ایک انجینئر طریقے سے ایک سکرپٹ کے تحت جس میں میں دھنڈوں کو بھی شامل رکھتا ہوں یہ والے نہیں صرف جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں جو طائر القادری کا دھرنا تھا جس میں آکے اسلام آباد میں ان کی آئیش و آرام کے لیے بیس کروڑ روپے کے غصر خان نے پانی کے بندوباس ان کے رین بین سین تیار کیا گیا تھا اور بارہ جماعتوں نے ان کے ساتھ ایک معایدہ سائن کیا جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں اور ایک کمیٹی کے ذریعے تصاب ہو یہ سب کا سب جو کھیل تھا یہ اس وقت بھی الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو روکنے کا کھیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو مقبول لیڈر ہے جو اپنی مجورٹی کمانڈ کرتا ہے جو پاکستان کی آئینی اختیار کو استعمال کرنے کا مجاز ہے وہ قبول نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں آئین کے مطابق یہ اتم ہیں ان کی بالا دستی ہے اور دوسرے ادارے ان کے نیچے کام کرتے ہیں جبکہ تاریخ یہ گوائی دیتی ہے کہ دوسرے ادارے جو ہیں یہ بالا دست رہے ہیں اور جمہوریت اس کے نیچے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سے ان ساری باتوں سے کیا تعلق ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ان باتوں کی اکاسی کرتی ہے جہاں سے ایک برابری کا ایک انصاف کا توقع رکھی جا سکتی تھی وہاں پر پانچ سال کی قدگان الیکشن کمیشن پر لگا کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بچا رہے ہیں کوئی چیز چھپا رہے ہیں کوئی چیز اس پانچ سال کا فیصلہ کیسے کیا کس لوجک اتاعت کیا یہ ہم سنتے رہے ہیں ماضی میں اور اس کو بہت برا بلا کہتے رہے ہیں تمام انیلیس تمام لوگ کے انیس سو پچاسی سے پیچھے اعتصاب نہیں کروانا کیونکہ انیس سو پچاسی سے پیچھے اور چیزیں سامنے آ جاتی تھی تو کیا اس پانچ سال کے پیچھے کچھ اور تو جو امران خان کو فنڈنگ ہو تیری ایک منٹ ہے جو یو ایس جسٹس دپارٹمنٹ کا ریکارڈ ہے وہ دوہزار دس میں شروع ہوتا ہے اس میں نام انہوں نے افراد نے پیسے دیویں ان کے دسکت سے لیویں اس کو مسک کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے لیکن یہ تو الیکشن کمیشن کے قانون میں سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے تو پانچ سال کا نہیں لگا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے قانون میں اختیارات کی شاید آپ نے فیصلہ نہیں سنا انہوں نے کہا ہے کہ پانچ سال سے پیچھے نہیں جائیں گے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ الیکشن کمیشن کے اپنے قواعد ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن تو اگر آپ نواز شیف کے کیس میں سن باسٹھ تک جا سکتے ہیں اور ان کا گل سٹیل کے دنوں کی جو بجری کا بیل ہے وہ آپ لے آئے ہیں ان کے پانی کا بیل آپ لے آئے ہیں تو کیا اس میں آپ پانچ سال سے پیچھے کیوں نہیں جا سکتے ہیں کیا چھپا رہے ہیں یہ یہاں سے پوری چیز نظر آتی ہے تو جھانگیر ترین کو دکھاوے کے لیے قربانی دے دی گئی ہے اور اصل جو بات مقصد تھا ان کا کہ مران خان اس کی جماعت کو سیاسی مقصد کے لیے انصاف کے مقصد کے لیے نہیں اگر انصاف کے مقصد کے لیے ہوتا تو اس وقت کے پی میں اتصاب کمیشن چل رہا ہوتا